اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کون سا ظلم ہے جو حضرت بلال پہ نہیں توڑا گیا اس کو لوحے کی زیرے پہنا کے زنجیریں ڈال کے تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹھایا جاتا اور بڑے بڑے خجوروں کے کانٹے لگا کے اس کو چپوئے جاتے اور امیہ کہتا کہ ہاں بلال اب کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا اہدن 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 ظلم کی حد ہو گئی حتیٰ کہ ایک دن ان کی والدہ آئیں انہوں نے مجبور کیا کہ تم جا کے بیٹے کو سمجھاؤ ایسے تو مر جائے گا ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو ہاں اگر یہ اللہ کی توحید چھوڑ دے اور حضور پر ایمان چھوڑ دے پھر ہم چھوڑ دے گے تو والدہ اس کے پاس آئی اس کے ساتھ بیٹھی وہ جا دلم و ستم کی چکی میں پس رہا تھا آہستہ آہستہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی اس نے آنکھیں کھولی دیکھا کہ ماں بیٹھی ہے تو اس نے کہا بلال بات سنو میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھپایا ہوا ہے تم کیوں یہ ظلم ہو اسے تم برداش کرے کہہ دو دن میں ہم ظاہری طور پر لیکن دل میں جمع رہو تو حضرت بلال مسکرائے الفر بیعہ کہ امہ جان آج مجھے یقین ہو گیا کہ مکہ کا کفر ہار گیا اور بلال جیت گیا وہ نے کہا کیا کہہ ہے وہ نے کہا اگر کافر میں طاقت ہوتی تو تھی یہ سفارشی بنا کے بیٹھے مانا یہ ہے کہ ظلم تھک چکا ہے لیکن بلال نہیں تھکا حضرت سدی گدرے تو اس نے امیہ سے کہا کہ ظالم کیا دلم کھا رہے ہو بیٹھے دو اس کو اور نے کہا تمہارے پاس جو غلام ہے ایک رومی اگر مجھے وہ بھی دے دو اور ایک آوکیا سونا بھی دو پھر میں اس کو چھلو دیکھا مجھے سودہ بن دور ہے چھوڑ دو اس کو آزام سے حضرت ابو بکر نے اپنا غلام بھی دیا ایک آوکیا بھی دیا اور حضرت بینا کو آزاد کرایا اور آزاد کرا رہے پا اس کو حضرت کی خدمت پر وقف کر دی اسی طرح بی بی سمیہ جو ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا ایک آوکیا ہے یعنی تاریخ میں آپ نے ایسا ظلم نہیں سنا ہوگا کہ ابو یحل میں دو اونٹ مگوائے اور اونٹوں کو اس کے بی بی سمیہ کے پاؤں میں رسی بانی ادھر اونٹ کے گلے میں ادھر رسی بانی اونٹ کے گلے میں اور اس نے ان کو کہا اونٹ کے سوال ان کو کہ جب میں اشارہ کروں بھئی ہم کو وقت اونٹ دوڑا دینا تو اس ظالم نے اشارہ کہ جب اونٹ دوڑا ہے تو بی بی ایسے چیوی گئی ہے پھر بھی اس کو رہب نہ آیا اس نے شرم گواہ کے اندر نظر پا دیا لیکن اس وقت بھی وہ کہتی رہی یہ وہ لوگ ہیں جو عظیمت کے پہاڑ تھے جو انہیں ظلم کے بعد بھی اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ امار جو تھے وہ پکڑے گا ہے کافروں کے ہاتھ میں آگا انہیں کہا دیکھو بات سنو تم اگر حضور کے بارے میں کوئی توہین کا کلمہ کہہ دو تو پھر ہم چھوڑ دیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں وہ میں کہہ دیا انہیں چھوڑ دیا حضور کی شکل بن بھی آیا حضور پھر میں تباہ وہ دیکھا یعظم میرے دل پر تمہیں ایمان تھا میں نے جان چھوڑا نہیں تھی کیا کرتا جو انہیں کے ہاں میں کہتا کیا لیکن میرا دل اللہ کے رضی کی ایمان پر فرمائے پھر کوئی حضور نہیں ہے تمہارے ایمان میں کوئی خلر نہیں اگر تمہیں پھر بھی وہ جبر کریں ان تعودو فعود تم پھر بھی ایسے کہہ دینا کوئی حضور نہیں ہے موسیقا موسیقا